پی ٹی آئی کارکنوں کے جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی تھانہ ملت پارک اور تھانہ ہنجروال میں پی ٹی آئی کے تیس کارکنان کے خلاف مقدمات درش کر لیے گئے ہیں تھانہ ہنجروال میں بیس اور ملت پارک میں دس کارکنان کے خلاف مقدمات درش کروائے گئے ہنجروال پولیس نے احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے پانچ کارکنوں کو گرفتار کیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں مدسر حسین سے مدسر حسین سے رابطہ بحال کرنے کے کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پی ٹی آئی کارکنان کے جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی ہے تھانہ ملت پارک اور تھانہ ہنجروال میں پی ٹی آئی کے تیس کارکنان کے خلاف مقدمات درش کے گئے ہیں تھانہ ہنجروال میں بیس اور ملت پارک میں دس کارکنان کے خلاف مقدمات درش کے گئے ہیں جبکہ ہنجروال پوریس نے احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے پانچ کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف مقدمات درش کیے گئے ہیں اور یہ مقدمات کی کوپی ٹیلیون سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مدسر حسین سے مزید جانتے ہیں مدسر بتائیے اس بارے جبکہ پی ٹی آئی کے کارکنان اٹھاں اور رہنمک صدف جو ہے وہ فیجاد کرنے پر رتفیکٹ سجسنل کی خلاف ورزی کرنے پر افعہPq جو سیستا ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے دو افعہPq جو ہیں وہ درست کر دی گئی ہیں اور ایک ابھی جو ہے وہ سانا اسلامپورا میں بھی درستی گئی ہیں طریقہ ساراں کے کارکنان اکراب صلعہ میں بھی درستی گئی ہیں آر اور ہنجروال میں مکرمہ درست کیا گیا ہے اور ہندر والد پریس نے گستہ روز پانچ کارکنوں کو سجاج کریے جو ہے وہ نکلنے پر گزار بھی کیا تھا سنا ملت فارق میں مکرمہ سابر اسپیکٹر حافظی مران کی مدیت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے مکرمہ درج کارکنوں خلاف دفعہ سو ساریس کی خلاف وزی پر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے اور اجرائی کمطابق مزید جو مقدمات ہیں وہ بھی درج کرنے کا جسی صلح ہے وہ جاری ہے اور اس حالے سے ایک اور مقدمہ تھا نا اسلام پورا میں جو ہے وہ پی ایم جی چوک میں وکلا کے خلاف اور تریکن صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اسی خلاف جو ہے مقدمے درج کیا گیا ہے اور اس حالے سے جرائے کے مطابق مزید جو مقدمات ہیں وہ بھی درج کیا جائیں گے خاصل پر جو پلیس کی گاڑیوں کی توڑ پور گئی گئی ہے اس حالے سے بھی مقدمہ جو ہیں وہ درج کیا جا رہے ہیں اس حالے سے ہم گشتہ روز جو ہے پی ٹی اے کے جو کارکنوں سے ان کی گفتاری کا سسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا اور لاہور میں تقریباً ایک ہزارے قریب جو ہے وہ کارکنوں کو جو ہے وہ عراس میں لیا جو ہے ان کو مقدمات درج کر کے ان کو مقدمہ میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے مزید جو کارکن ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مقدمات درج کر کے ان کو تورپورٹ کے مقدمات میں جو ہے وہ نامزد کیا جا رہا ہے تو اس حالے سے لاہور پریس کی طرف سے جو مقدمات کا سسلہ ہے مخصرحانوں میں جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے جو گفتار کارکن ہیں ان کو ان خدمات میں نامزل کیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے مدہ سے بہت شکریہ